اسلام علیکم ہاوریوں کیسے ہیں آپ لوگ مائی نیم از ہمائی خان بابر بسیکلی میں ایک نیٹ ورک انجینئر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹاک ہیں فٹ پوٹ ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ابردست ہے لاسٹ ٹاپک آپ نے دیکھا تھا راوٹر والا بہت ہی مدے کا تھا بہت لوگوں نے لائک کیا بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں نے چاہا جاتے میں امید کر رہا تھا اس سے بھی زیادہ چاہا کی قدبات ہے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے اور آج کا ٹاپک کا نام ہے آئیو ٹی انٹرنیٹ آف ٹھنگ اب کوئشن یہ آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی نئی سے نئی ڈیوائس آ رہی ہیں کبھی آپ نے سوچے کہ یہ ڈیوائس آتی ہیں اور آنے کے بعد مارکیٹ میں پاپلر ہوتے ہیں اور ہر بندہ بھاگ کے دوڑ کے جا کے لے کے آ جاتا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی گھٹیا سا برینڈ ہے کوئی گھٹیا سی کمپنی ہے وہ بھی کوئی پروڈکٹ بنا کے لے آتی ہے مطلب آئی ٹی سے ریلیونٹ ٹیبلٹ بنا کے لے آئی موبائل لے آئی یہ چیز لے آئی تو وہ فوری فوری ایک لمحے میں لوگ بھاگ کے اسے پرچیت کرتے ہیں اور خوش ہو کے یوز کر کے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا بیسیکلی یہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں آپس میں انٹرکنیکٹ کرنے کے لیے اور انٹرکنیکٹ کرنے سے مراد یہ کہ ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے یا ہمارا جو موبائل ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے نہیں دنیا میں ہر چیز ہر چیز دن بہ دن کنیکٹ 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 ہوتی جاری ہے لے کے آ جانا ہے ہر بندے کے زندگی ایک چھوٹی سی چپ ہوگی اور وہ کوئی بھی چاہے گا وہ ایک لمحے میں اس کی چپ کو اکسیس کرے گا اس میں موڈیفائیڈ کرے گا اس بندے کی ویسے زندگی بدل جائے گی تو سیمپل ورڈنگ میں انٹرنیٹ آف تھنگز میں کیا ہوگا سیمپل ورڈنگ میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے بات کرتا ہوں انٹرنیٹ آف تھنگز میں کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل آپ کی گاڑی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی آپ کے شوز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے آپ کے ڈریسز انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے آپ کہیں گے سر یہ کیسی بات کر رہے ہیں بیسیکلی ان تمام چیزوں کے اندر ہمارے چپس لگ جائیں گے سینسر لگ جائیں گے اور یہ سمام سینسر ہمارا ڈیٹا گیٹ کر رہے ہوں گے اور انٹرنیٹ کے تھرو ہمارے ایریا میں جو مجود لانڈری شاپ ہے یہ جو ہماری شو شاپ ہے یہ جو ہمارے ورک شاپس ہیں یہ ان کے پاس ان کے سرورز میں ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہوگا اور ان کے سرور میں ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہوگا اور وہاں پہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی چل رہی ہوگی جو انالائز کر رہے ہوں گے کہ اب ان کے کپڑے میلے ہونے والے ہیں تو جیسے وہ سرور انالائز کرے گا کہ ان کے ڈریس میلہ ہونے والا ہے یا ان کے ڈریس اولڈ ہونے والا ہے وہ فوری فوری ہمیں ایک اپ ڈیٹ بیجے گا جیسے ابھی ہمارے لیپ ٹاپ پہ اپ ڈیٹ آتی ہے کہ آپ کی ہارڈیس فول ہوگی ہے آپ کا یہ مسئلہ ہونے والے اسی طرح ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئے گی وہ کہے گا بھائی آپ کا جوتا پرانا ہوگا جوتا چینج کرو آپ کو فوری فوری اپ ڈیٹ آئے گی یہاں تک کہ ہمارا باڈی ایچ اینڈ ایوریسنگ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور دنیا میں کوئی بندہ کسی کو بھی اکسیس کر گا مطلب کوئی بندہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے جو منیجمنٹ کے لوگ ہوں گے وہ ایسیلی اکسیس کر سکیں گے مطلب آج کے لیے میں ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بتا رہا ہوں کہ یوکے والوں نہیں ہوں تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگ یہ اپلیکیشن چلا رہے ہیں کہ وہ اپنے سیٹیزن کو ٹریک کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو اپنے گھر سے باہر گیا ہے اور واپس آیا ہے تو وہ فوری فوری اس کو پگڑ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ جی پیس چلایا ہوتا ہے جی پیس ان کی ڈیوائیسز میں کنیکٹ ہوتا ہے ہر چیز میں تو وہ ان کے پاس ٹریک آتا ہے اور ایون میں نے پچھلے دنوں میں ایک پکچر بھی اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر انہوں نے دکھایا ہے بقائدہ کہ جی پیس سے انہوں نے ایک کرونا کی پیشنٹس کو ٹریک کیا جو اٹھ کے گھوم پھیر رہا تھا تو انہوں نے اسے فوری فوری فائنڈ تو سیمپل ورڈنگ میں انٹرنیٹ آو ایوریٹھنگ کیس تھرہو بھی ہم ہر چیز ہمارے کنیکٹ ہو جائے گی اور ایسا تو ہونا ہوگا اور ضرور ہے اور اس وجہ سے ہم نے دن بزین انٹرنیٹ کے اوپر اور ہاں دوسری بات انٹرنیٹ آف ٹھنگز کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنیٹ آف ٹھنگز میں کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے انٹرنیٹ آف ٹھنگز میں سب سے پہلی بات تو یہ انٹرنیٹ سیکنڈ چیز وہ چیز جس کے اندر ہمارا سینسر ایمبیڈڈیڈ ہوگا ہے سینسر کیا کرے گا سینسر دیفرنٹ قسم کے سینسر جو ڈیٹیکٹ کرے گا ہمارے ایڈوائرمنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ہماری ورکنگ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے ہماری لائٹنگ سسٹم کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جو جو کرائٹیریہ اور اس سینسر کے پیچھے جو چیز چل رہی ہوگی وہ کیا چل رہی ہوگی آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اور ان کا ڈیٹا کہاں پہ سٹور کیا جا رہا ہوگا بگ ڈیٹا سسٹم میں سٹور کیا جا رہا ہوگا اور اس کے اوپر کیا چل رہے ہوں گے آپ کے الگوریسم چل رہے ہوں گے وہ الگوریسم جو انیلائز کر رہے ہوں گے اور وہ کیا کر رہے ہوں گے جو آپ کو ایک ڈیزائیڈ ریزلٹ گیٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہوں گے اور اس کی بنیاد پہ کیا ہوگا جو جو ہم نے سرور جو جو چیزیں ہم نے سیٹ کی ہوں گی وہ اس کے مطابق پیرامیٹر ہمارے لیے ہماری لائف کے فیصلے کر رہے ہوں گے تو سیمپل ورڈنگ میں انٹرنیٹ آف سنگز کیا کرتی ہے کہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو وہ آپس میں کنیکٹ کر کے جوڑ لے گی اور جو جو چاہے گی جو جو ڈیٹا چاہے گی گیٹ کرنا وہ ڈیٹا گیٹ کر سکتی ہے جو ریکومنٹ کرنا چاہے وہ ریکومنٹ کر سکتی ہے ایون میں ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مضب فیو ڈیز بیفور مضب دوائی وغیرہ میں ڈریور لیس گاڑیوں کا مضب بھی سٹارٹنگ ہو گئی ہے تو انہوں نے تریسٹنگ بیس پر سٹارٹنگ کر دیا انہوں نے کیا کیا کہ مضب دریور لیس گاڑی جس میں کیا ہوتا ہے جیسے ٹیسلا نے لانچ کی ہے اس میں کیا ہو کہ اس میں سنسر لگے ہوں گے سنسر کیا کریں گے آٹومیٹری ڈیٹیکٹ کر رہے ہوں گے کہ روڈ ہمارا کیسے ہے روڈ بے سامنے کوئی ابجیکٹ تو نہیں آرہا کوئی دائیں سے تو نہیں آرہا کوئی بائیں سے تو نہیں آرہا یہ جیسے ڈریور مضب یہ نہیں کہ کوئی بندہ بیچ میں پروبلم تو کریٹ نہیں سو تو نہیں رہا تو جس وجہ سے یہ ساری چیزیں even different methods ہیں ہمارے پاس جس کے تھوڑ ہم آئیوٹی باقی یہ کہ description میں میں نے link بھی دی ہوئے detailed study کے لیے آئیوٹی کے اوپر آپ research paper ہیں different چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ کے جن کو آپ پڑھ کے آپ اپنا knowledge increase کر سکتے ہیں اور ہاں specially یہ میری ویڈیوز zero سے لے کر تمام persons کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف یہ beginners کے لیے یہ advance level کے لیے جو advance level جن کو چیز چاہیے وہ further مجھے join کر سکتے ہیں میرے سے own demand ویڈیوز بنوا سکتے ہیں اور ہاں آپ لوگوں نے میرا چینل ضرور subscribe کرنا اور اپنے friends کو ضرور بتانا ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جو مطلب high universities میں جا کے آئیوٹی کی knowledge نہیں گین کر سکتے وہ ہمارے پاس آئیں یا ہمارا چینل subscribe کریں اس کے اوپر free ویڈیوز دیکھیں اور اپنے concepts create کریں ٹھیک ہے اور thank you اور any question اگر آپ نے کوئی question پوچھنا ہو تو وہ ضرور آپ میرے سے ان باکس میں پوچھے گا ٹھیک ہے نا thank you okay bye اللہ حافظ